نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلو العقداتم من لسانی یفقر قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکرنا فی الدین آمین سم آمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حمید مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میان کہ مردے پر عذاب ہوتا ہے یعنی کہاں قبر میں اور اس کے گھر والوں کے بعض قسم کے رونے کے سبب سے حدیث نمبر 652 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیٹی نے آپ سے کہلا بھیجا کہ میرا بیٹا یعنی بہت بیمار ہے اور قریب المرک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے سلام کہا اور کہلا بھیجا کہ بے شک اللہ ہی کا تھا جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا اور ہر چیز کی اس نے نزدیک مطلب مقرر ہے یعنی لڑکے کی اللہ کی امانت تھی اور اس نے لے لیا تو پھر سبر کرنا ہے بیگانی چیز پر کوئی دعویٰ نہیں اس لڑکے پر کیا موقوف ہے کہ ہر چیز کی ایک مدت ہے آخر کار اس کو فنا ہونا ہے سو چاہیے کہ سبر کرے اور سباب کی امید رکھے سو دل اس نے قسم دے کر کہلا بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیے یعنی بیٹی نے جب خبر بھیجی کہ میرا بیٹا قریب المرک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایک جامع سا پیغام جو ہے وہ بھیجا لیکن بیٹی نے پھر کہا کہ نہیں بہت ہی زیادہ پریشان ہے تو آپ تشریف لے آئے آپ کھڑے ہوئے اور اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت سعید بن عبادہ اور حضرت معاز بن جبل اور ابوئی بن کام اور زید بن ثابت رضی و ماہ ہوتا رہا انہم بغیرہ اور گئی اور صحابہ تھے اور وہ بچہ آپ کے پاس لائے گیا اور اس کی جان نہایت بے قرار تھی جیسے کہ وہ پرانی خوشک مشک تھی جس کے جو بہت ہی نہایت ضعیر تھی سو آپ کی دونوں آنکھوں سے آسو جاری تھے نوازہ ہے اور نوازے کی یہ تکلیف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو جاری ہوئے تو حضرت سعید رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رونا کیسا تو آپ نے فرمایا کہ یہ رحمت اور نرم دلی کی نشانی ہے اللہ نے اس کو اپنے بندوں کی دلوں میں ڈالا ہے اور اللہ تو اپنے بندوں میں سے صرف اسی پر رحم کرتا ہے جو رحم کرنے والے ہیں یعنی جو آسو دل کے غم سے خود بخود بلا قصد نکل جا رہے ہیں ان پر عذاب نہیں ہے عذاب تو صرف بے سبری کرنے والے اور نوحہ کرنے والے پر ہیں تو گویا اس بیمار کی آخری لمحوں اور موت سے پہلے کی عذیت اور تکلیفوں میں بھی اور مفاد کے بعد بھی نوحہ اور بین کرنے والوں کا عذاب اس کی مہیت پر ہے لیکن یہ کہ بغیر نوحہ اور بین کے جب زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اللہ کی خدود اور قیود کے مدابق ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو یہ آنکھوں سے آنسو کو جاری ہونا یہ دل کی نرمی کی علامت بھی ہے اور یہ ایک پسندیدہ عمل بھی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے اور یہ معنی نہیں یہ جائز ہے کیونکہ یہ پترت ہے حدیث نمیس 6.53 حضرت عزب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کے جنازے پر حاضر ہوئے اور آپ قبر کے پاس بیٹھے تھے سو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج رات سخبت داری نہ کی ہو سو ابو طرح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو اس کی قبر میں اتر اور وہ ان کی قبر میں اترے اور میت کو اتارا بہرحال یہاں سے کچھ معاملات اور مسائل قبر کے حوالے سے جو ہیں وہ وضع کیے جا رہے ہیں کہ میت کے سرحانے قبر کے سرحانے بیٹھنا قبر کے اوپر رونا نوہا کرنے سے منع کیا گیا لیکن رونے کا اجازت اور لچک جو ہے وہ سنت سے ثابت ہو رہی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کو کہنا کہ ان کو قبر میں میت کو قبر میں اتارا جائے قبر ایک حقیقت اور یہ وہ حقیقت جس کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں سورہ عابضہ کی آیت نمبر اکیس میں فرمایا سُمَّ أَمَاتَخُ فَأَكْوَرَهُ کہ اللہ سبحانہ تعالی نے پھر اس کو موت دی اور پھر اس کو قبر میں ٹلوایا تو قبر کی حقیقت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبر کے اوپر تشریف فرماتے میت کو دفنایا گیا آپ جنازے کی تدفین کے بعد میت کے سرحانے موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے تھے آنکھوں سے آنسو جانی تھے داڑی مبارک ریش مبارک تر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بھائیو یہ وحشت کی جگہ ہے بھائیو یہ وحشت کی جگہ ہے اس کی کچھ تیاری کر لو اس کی کچھ تیاری کر لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آنکھوں سے وہ چیزیں دکھا دی گئیں جن کو کانوں سے وہ چیزیں سنا دی گئیں جو نہ ہم نے سنی نہ صاحب اختیار مخلوق نے سنی اور آپ نے فرمایا کہ اگر اگر مجھے اس بات کا خوف اور اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے موردیں تفنا نہ چھوڑ دوگے تو میں اللہ سبحانہ تعالی سے درخواست کرتا تمہیں عذاب قبر کی میر کی عذاب قبر کی آمازیں سنائی جائیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو اور جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو تو تم رو زیادہ اور تم حسو کم تو یونی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں حالی ان کا نام ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو بہت زیادہ روتے تھے یہاں تھا کہ ان کی قبر حسوزتہ رو جاتی تھی اور کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ذکر کر کے آپ جنت اور جہنم کو یاد کر کے تو اتنا نہیں روتے لیکن آپ اس قبر کے پاس کھڑے ہو کہ اتنا کیوں روتے ہیں تو ان کی غلام کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے میں سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر یہاں آدمی نجات پا گیا تو بات کا مسئلہ آسان ہو گیا جو یہاں سے نجات پا گیا تو اس کا مسئلہ آسان ہے اور اگر یہاں چھٹکارہ نہیں ملا تو بات کے مرحلے سخت تر آنے والے ہیں اسی طرح ایک شیر بھی فرحانی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث سن کر انہوں نے ایک شیر پڑھا انہوں نے لکھا کہ اگر تو قبر کی مسئلتوں سے نجات پا جائے گا تو بہت بڑی مسئلت سے نجات پا جائے گا ورنہ میرا خیال ہے کہ تجھے پر نجات نہیں ملے گی اللہ ہمیں اس کی فکر بھی دے اور اللہ اس سے بچنے اور اس سے نجات کے طریقے میں سکھائے اور اللہ ان پر عامل رہنا ہم سب کے لئے آسان بناتے ہو انزون آمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے حدیث ہے کہ مرنے والے کا اچھا عمل اچھی انسانی صورت میں قبر کے اس کے ساتھ رہے گا یعنی جو اچھے عمل ہوں گے وہ ایک اچھے خوبصورت نوجوان کی شکل میں اور خاص طور پر ہمیں قرآن کا بھی بتا چلتا ہے کہ جو شخص صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا ہوگا وہ قرآن ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کے ساتھ قبر کا ساتھی بنا دیا جائے گا تو یہاں پہ بھی حدیث ہے کہ جی شخص نے اچھا عمل کیا ہوگا وہ اچھی انسانی صورت میں اس کے قبر کا ساتھی ہوگا اور جی شخص نے برا عمل کیا ہوگا وہ بری انسانی شکل میں قبر تک اس کی عذیت کا باعث بنے گا یہاں ہم بری محول کو بری صوبت کو سخت بر لوگوں کو ظالم لوگوں سے کتنا بچنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا بدحال ہوگا اور کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جس کے خشر کے دن تک اس کی قبر میں ایک ایسا ظالم اور ایسا بدبخت شخص اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اللہ وہ قبر کے عذاب سے بچنے والے عمال کرنے کی ہمیں توفیق اتا فرما اللہ ان کا علم اور ان کا فہم بھی اتا فرما اور اللہ ان عمال پر ثابت قدمی سے عمل رہنا ہمارے لئے آسان بنا دے قبر کے حوالے سے حدیث کی ایک اور حدیث پہ آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں انسان کی ساتھی ہیں تین چیزیں انسان کی ساتھی ہیں پہلا ساتھی اس کا مال اور اسباب ہے پہلا ساتھی اس کے اسباب اور مال اور اسباب ہے جو مرتسار ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں مرتسار ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ہے دوسرا ساتھی اس کا کمبہ اور اس کا حلقہ احباب ہے یعنی عزیز زکارہ ماں باپ بہن بھائی بچے وہ اس کے دوسرے ساتھی ہیں جو قبر تک اس کا ساتھ نبھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس چل دیتے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا تیسرا ساتھی عمل ہے تیسرا ساتھی انسان کا عمل ہے جو باقی رہ جاتا ہے وہ قبر میں داخل ہونے والے کے ساتھ اٹھتا ہے اور اس کا ساتھ نبھاتا ہے صاحبو عمل ہی انسان کا سچا ساتھی ہے اللہ ہمیں اس سچے ساتھی کی خرصتہ فرما دے اور اللہ ہمیں اپنے عمل کو اپنا سچا ساتھی بنانے کی توفیقتہ فرما دے ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ میت کو دفن کرنا دین اسلام کا طریقہ ہے میت کو جلانا جلا کے اڑانا بہانا یا اس کو کسی بلد مقام پر گدوں کے لیے یا جانوروں بغیرہ کے لیے چھوڑ دینا جیسے ہمیں کچھ حدیان میں اور شریعت میں نظر آتا ہے جی پر کل تو یہ یہ سنت سے اور حدیث اور ہمارے اسلام کی روح نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ قبر کا طریقہ کیونکہ آپ یہ سب جانتے ہیں کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتب النبیہ تک دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے حقوقات عبادات حقائد سب ہمیشہ ایک ہی رہی ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت اور ان کے دین میں بھی دفن ہی کا طریقہ رائج اور حکم خدا مدی کے مطابق موجود تھا لیکن پہلی مہیت حبیر اور قابیل وہ دونوں بھائی جب آپس میں لڑ گئے اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالی بڑی مزہد سا قرآن میں بتاتے ہیں کہ جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تو یہ دنیا اس روح زمین پر سب سے پہلی ہلاکت اور پہلی موت تھی روح زمین میں پہلی ہلاکت اور پہلی موت تھی اور اس سے پہلے کوئی زیرو جو ہے وہ موت کا شکار نہیں ہوا تھا تو گویا اس سے پہلے تدفین کا یا میت کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس کے میت کے ساتھ کیا کروں اور اپنے مردہ بھائی کی میت اس کو کیسے چھپاؤں ابھی اس جیس پر پشیمان اور گھبرا کے ہی بیٹھا تھا تو اللہ کی حکم سے کیا ہوا دو پرشتے آئے یہ پہلے ہوا کیا کرتے تھے وہ قریدتے تھے اور وہ اپس میں لڑے اور ان میں سے ایک جب مر گیا تو جو بچ گیا اس نے کیا کیا کہ اکوے نے زمین میں قریدہ اور اس نے گڑا سا بنایا اور پھر اپنی چونچ کے ساتھ کھینچ کے اپنے مردہ جو دوسرا قبط تھا اس کی اس کی لاش کو اس میں پھینکے اس کے پر مٹی ڈالی تو پھر اس پر قرآن کہتا ہے کہ وہ قتل کرنے والے بھائی نے یہ کہا کہ میں تو اس قبط جیسا بھی نہ ہو سکا اور پھر وہ کیا ہوا وہ ہو گیا ندامت کرنے والوں میں سے تو پھر یہاں سے وہ تدفین کا طریقہ جو خیرائج ہوا اور پھر تدفین کا طریقہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک دین اسلام کے وضا کرتا احکامات کے مطابق چالی رہا قبر کے حوالے سے یاد رکھئے گا کہ قبر کا کھودنا قبر کا کھودنا بھی ایک بہت افضل اور بہت بڑا عجر و ثواب والا عمل ہے حدیث میں تبرانی میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبر کھودے گا آج ہمارے ہاں تو یہ پیشہ وارانہ سا عمل بن گیا جو قبر کھودی جاتی ہے لیکن حدیث کے ارفاز ہے کہ جو شخص قبر کھودے گا اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک ٹھکانہ بنائے گا یعنی کسی نے قبر کھود کر کسی کے لیے قبر کا ٹھکانہ بنایا اس کے لیے اس نے میند اور چاہ فرشانی کی کہ اس مردے کے لیے ایک ٹھکانہ فراہم کیا تو اللہ سبحانہ تعالی اس ٹھکانے کے عوض جو اس نے میین کو فراہم کیا اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالی جنت میں ایک محل اس کے لیے تعمیر فرمائے گا لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ بنیادی طور پر کس شخص کے لیے جس نے معافضے کے لیے نہیں کیونکہ قرآن اور حدیث میں ہمیں نیت کا معاملہ پتا چاہتا ہے حدیث میں اِنَّ مَدْ عَمَالُ مِنْ نِيَاد تو جس نے دنیا کے مال کے لیے کیا تھا اللہ اس کو مال دے دیتا ہے لیکن جس نے اس جنت کے محلات کے لیے کیا تھا تو پھر اس کا جن اللہ سبحانہ تعالی جنت کے محلات کی شکل میں محفوظ کرتا ہے قبر کی دو اقسام موجود ہیں اور دو اقسام کا تذکرہ موجود ہیں ایک شک شکی قبر اور دوسری جس کا تذکرہ آتا ہے بغلی قبر جس کو لحد کہا جاتا ہے لحد کا مطلب بنیادی طور پر تیلی ہے الہاد کا مطلب تیڑ کرنا الہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی دین سے جب تیڑ کیا جاتا ہے اور کجی کی جاتا ہے تو دین کے اندر ایک ڈیفرنٹ کانسپ جو کریئیٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ہم الہاد کہتے ہیں لحد کا مطلب ہے تیڑا ہونا کج ہونا لحد بنیادی طور پر وہ قبر ہے جو جسے اگر میں بہت ماضح طور پر سمجھانے کیلئے جو سیدھی کھوڑنے کے بعد ال شیپ میں کھوڑی جاتی ہے یہ لحد ہے اور جو سیدھی گہرائی میں کھوڑی جاتی ہے اس کو شک یعنی اس کو شک کی قبر کہا جاتا ہے حدیث میں تعقید ہے کہ قبر لحد کی شکل میں یعنی بغلی قبر جو ہے وہ بنانا زیادہ بہتر ہے حدیث کے الفاظ ہیں مصند احمد میں ابودعود میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شک ہمارے غیروں کے لیے ہے گویا بغلی قبر بنانا اور لحدی لہم کی شکل میں قبر کا بنانا یہ زیادہ افضل ہے اور زیادہ حدیث کی تاقید کے مطابق اس سے زیادہ قریب ہے اسی طرح اگر جب یہ قبر لہم کی شکل میں بنائی جائے گی تو ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس کی ڈائریکشن شمالا جنوبا ہونا حدیث سے ثابت ہے یعنی لمبائی کس طرح میں ہوگی ہیڈ اینڈ اور فوٹ اینڈ جو ہے وہ شمالا جنوب کی طرف ہوگا یعنی نورت اور ساؤت میں اس کی لمبائی ہوگی یعنی نورت اور ساؤت میں اگر ادھر نورت ہے یا چلے یوں نورت اور ساؤت میں ہے تو نورت اور ساؤت میں اس کی لمبائی ہوگی اور وہ جو ال کی دوسری عام ہے وہ مغرب کی طرف کھوٹی جائے گی بسکلی لحد کی یہ بات اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ بس اوقات ہمارے قبرستانوں میں قبری اس انداز میں نہیں کھوٹی جا رہی تو یہ وہ بسیتوں کا حصہ ہے جو ہمیں بنیادی طور پر کرنا ہے اور یا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں جاننی ضروری ہیں کہ ان چیزوں کا اعتمام سنت کے مطابق کیا جائیں کیونکہ یہ قبر کھوٹنی ذرا مشکل بھی ہے اور ذرا مشکل طلب بھی ہے اور یہ تھوڑا سا زمین کا علاقہ ایکسٹرا بھی مانتی ہے تو لہٰذا عموماً آج ہمارے ہاں پہ لہت کی شکل میں بغلی قبریں نہیں کھوٹی جا رہی ہیں شک ہی کی شکل میں قبریں کھوٹی جا رہی ہیں میں نے پھر بتایا کہ ان کی لمبائی جگہ وہ نورتھ اور ساؤتھ میں ہونی چاہیے اور وہ نیچے جو زمین کے اقدر وہ گہرا گڑا کھوٹنا ہے وہ مغرب کی طرف کھوٹا جاتا ہے یہ کس لئے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بلکل جب سٹریٹ ہوگی تو اس کے کلیپس کر جانے کا امکان بہت زیادہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ وہ جسم انسان کا دوسرے گڑے کے اندر زیادہ اس کے پر اتنی ہی مٹی ہوگی یہ والا پوشن پھر بھر دیا جاتا ہے اس کے پر ہوتا ہے کہ اس کے پر ایک تختہ رکھتے ہیں پھر اس کے پر مٹی بغیرہ ڈالی جاتی ہے جس کے کلیپس کرنے اور جس کے بند ہو جانے کا امکان بہت زیادہ جلدی ہے تو جہاں اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے یہ ہے کہ پکی قبر بنانی نہیں ہے اور کچی رکھنی ہے تو جب یہ لخت کی شکل میں ہوگی تو یہ پوشن جو بلکل اتنی زیادہ زمین پکی مٹی کی زمین کے نیچے ہوگا تو یہ والا پوشن کلیپس نہیں کرے گا اور یہ ایل کی لمبی آم میں مٹی بھڑ دی جائے گی اور یہ پوشن بیسے کا بیسا محفوظ رہے گا تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ حکمت باہر کے موجود ہے مٹی جو ہے اس کے ساتھ مٹی اسی مٹی سے بند کیا جاتا ہے جو مٹی وہاں سے کبر سے نکالی جاتی ہے وہ میں آپ کو بتاہ نہیں ہوا کے جاکے جس کے سوال ہے پلیز وہ کانڈلی ایڈ تک رکھیں پھر ہم اس کو ایڈ میں بتائیں گے تک کہ ریکارڈنگ میں بس لانا اچھا جی مٹی سے اسی مٹی سے جو کبر سے نکالی گئی ہے اسی سے اس کا کبر کو بھرا جاتا ہے اور دوسری تاقید جو ہمیں حدیث میں واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ کبر کے اندر کچھی ایٹوں کا استعمال کرنا حدیث کی تاقید ہے واقعہ آتا ہے حضرت آمر بن سعید بن عبی وقاز مسلم میں حدیث ہے حضرت آمر بن سعید بن عبی وقاز کی کہ یہ حضرت سعید بن عبی وقاز کی بیٹے ہیں اور یہ اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن عبی وقاز پہ جب حالت نزا دی یعنی بہت ہی آخری وقت تھا ان کا تو انہوں نے ہمیں یہ تاقید کی کہ میری قبر بغلی یعنی لحد کی شکل میں بنانا اور کیا کرنا دوسری بات انہوں نے ساتھی کی کہ میری قبر میں کچھی ایٹیں استعمال کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی تھی اور ان کی قبر میں کچھی ایٹیں استعمال کی گئی تھی تو پکی ہوئی جیسے آج ہمارے بھٹوں وغیرہ سے جو پکی ہوئی ایٹیں اس کو استعمال کرنا حدیث کے طریقے اور سنت کے عمل کے برخلاف ہے کچھی ایٹوں کا استعمال کرنا اور بغلی شکل میں قبر بنانا یہ حدیث کی تاقید ہے اندر کی جو پیمائش ہے کہ جو پیمائش ہے وہ تقریباً اتنی کے قبر کی لمبائی جو ہے وہ میت کے جسم سے جدری میت کی جسامت ہے اس سے ذرا کافی اچھی اس سے زیادہ ہونی چاہیے اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو قبر ہے اس کی انچائی عام آدمی کے سینے تک یعنی زمین سے لے کے اس کے قدموں سے لے کے سینے تک جو ہائٹ ہے اتنی تقریباً وہ گہری ہونی چاہیے اور قبر اس کب چوڑائی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی کے آدھے قد کے برابر اس قبر کی چوڑائی ہونی چاہیے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ قبر جو ہے وہ کھلی بھی ہونی چاہیے کشادہ بھی ہونی چاہیے اور ساپ ستری بھی ہونی چاہیے میت کو قبر میں اتارنے کے لیے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ طاقتور مضبوط صحت مند لوگ اور پرہیزگار اور متقی لوگوں کو یہ عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے بھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے دیکھی اور اگر میت حلکی ہو تو دو آدمی بھی کفائیت کریں گے لیکن اگر میت بھاری ہو بے وجہ کے لوگوں کی کسرت جیسے غصر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اتنے ہی لوگ رکھے جائیں گے جتنے ضروری ہیں لیکن اگر میت بھاری ہے اور دو سے نہیں اترتی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کم افراد اتارے جائیں اور پھر انسان کا جو میت اس کا اندرام اور اس کی تعظیم اس کو منٹین نہ کیا جا سکے تو میت کے جسم کے بوجھ کے حوالے سے افراد ان کو منتقب کیا جائے گا اور عورت کی تدفیق کے وقت اس کے پردے کا اتمام کرنا بھی پسندیدہ ہے اور ظاہر پردے کے حکمات اور خیاء کے حوالے سے لازم ہیں ایک شوہر اپنی بیوی کی میت کو لہد میں اور قبر میں اتارے یا اس کے رشتدار اتارے اور وہ شخص اس کو لہد میں اتارے جو زیادہ صاحب علم اور منتقی اور پرہیزگار اور دین کے نزدیک ہیں اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میت کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کی پائنٹی کی جانب سے اتارا جاتا ہے سر کی جانب سے نہیں یعنی پاؤن کی طرف پہلے نیچے اور سر اوپر رکھا جاتا ہے پائنٹی کی جانب سے اتارا جاتا ہے اور یہ مشند ابودعود سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میت کو اتارتے وقت اس کو پائنٹی کی جانب سے اتارنا جانا ہے اسی طرح ابودعود میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اکثر روایات میں آتا ہے کہ میت کو جب قبر میں منتقل کر دیا جاتا ہے تو اس کو دائیں گروڑ پر نٹایا جاتا ہے مہیر کو دائیں طرف اپنا اس کا کر کے روح اور مغرب کی طرف کبلے کی طرف جیسے آج ہمارے ہاتھوں کبلے کا تصور ہے لیکن مغرب کی طرف اس کا چلے کا روح کر کے اس کو نٹا دیا جاتا ہے اور یہ بھی ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ کفن کی وہ جو بندشیں ہیں وہ جو اوپر والی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر وہ جو ہیں وہ پٹیاں بادی جاتی ہیں تو اکثر حوالہ جات سے یہ ملتا ہے کہ وہ بٹیاں میت کو جب قبر میں منتقل کر دیا جاتے ہیں تو وہ اوپر والی چادر کی بٹیاں جو ہیں وہ کھول دی جاتی ہیں اکثر روایات میں آتا ہے اور وہ دعا کے الفاظ موجود ہیں بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ کے اللہ کے نام کے ساتھ اور کس چیز پر یہ میت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر اور کہیں آتا ہے وعلا سنتی رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تو یہ کلمات جب میت کو منتقل کر دیا جائے اکثر روایات میں دائیں طرف پر اور اس کی پٹیاں کھولنے کے بعد منتقل کرنے کے ساتھ یہ کلمات جو ہیں وہ منتقل کرنے والے افراد کی زبان سے مسلور کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور یہ کلمات سنن نبی دعوت سے ثابت ہیں اسی طرح اس کے بعد قبر پر مٹی ڈالنا تین مٹھیاں جو ہیں وہ مٹی ڈالی جاتی ہے آئیز و اکارے مٹھی ڈالتے ہیں اور یہ مٹی کا ڈالنا جو ہے وہ سرہانے کی جانب سے اس کا آغاز سر کی جانب سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے اور قبر کے اندر جو مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس میں کچھیں ایٹے وغیرہ ڈال دی جاتی ہیں اس کی بغتگی کے حوالے سے تو قبر کی جو زمین کے اوپر کی شیپ ہمیں حدیث سے پتا چلتی ہے کہ قبر کی شکل جو ہے وہ کوہان نما ہونی چاہیے کوہان آپ کو پتہ ہے حلکہ سا خم کی شیپ میں حضرت سفیان تمار رضی اللہ عنہ کی روایت سے بغھاری میں حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھی جو کوہان کی شکل تھی اور یہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے سوال کیا جب ہم نے کہا کہ قبریں ہموار ہوں گی تو پوری بات سنیجئے پہ میں اس کے وضاحت کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کوہان کی شکل تھی اسی طرح حضرت قاسب بن محمد رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا اے امی جان کیونکہ امہات المومنین ہیں نا تو انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہما ان کی قبریں کیسی ہیں تو انہوں نے مجتینوں کی قبریں دکھائیں تو انہوں نے زیادہ بولانتی اور زمین کے برابر تھی اور ان کے ارد گرد سرک کمکریاں بکھری ہوئی تھی تو گویا کوہان کی شکل میں ہوگی لیکن زمین سے ابھی آگے کونہ پھدیس پڑتے زمین سے بہت اونچی نہیں تھی اور قبر کے ارد گرد سرک کنکریاں بکھیری گئی تھی اسی طرح حضرت صالح بن نبو صالح رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھی تو وہ بالشت بھر یا اس سے بھی ذرا سے کم اونچی تھی گویا اب آپ کو میرے خیالے پوری شیپ سمجھ آگئی کہ قبر جب بنائی جاتی ہے تو زمین سے بالشت بھر صرف ایک بالشت بھر جو ہے وہ اونچی رکھی جاتی ہے اس سے بھی ذرا سے کم رکھی جائے تو بہتر ہے لیکن جتنی اونچائی ہے اس کو پورے کی پوری کو سکوئر شیپ اور سلاپ کی شیپ میں اونچا نہیں کیا جائے گا اس کو کوہان کی شکل میں اونچا کر دیا جائے گا وہ جو آپ کو اسے سوال تھا کہ ہم مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور روزہ میں جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہلکی سی کوہان کی شیپ میں ہے اور زمین سے اٹھی ہے تو ہلکا سا زمین سے اٹھنا لیکن اتنا کہ بالشت سے زیادہ نہ ہو اور کوہان کی شکل میں ہو تو یہ تاقید ہے حدیث میں اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر کا طریقہ بھی ہے اسی طرح ایک اور حدیث ابو دعود اور نسائی میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ہے کوئی شخص جو کیا کرے تین کام کرے کیا کرے ایک تو یہ کہ کوئی تصویر نہ ایسی چھوڑے جس کو وہ مٹا نہ دے کوئی بلت ایسا نہ چھوڑے جس کو وہ توڑ نہ دے اور کوئی قدر ایسی نہ چھوڑے جسے وہ ہموار نہ کرتے تو ہموار کرنے کا تصور یہ ہے کہ جو وہ بہت اونچے اونچے کوہانوں کی شکل میں اونچی قبریں بنا دی جاتی ہیں اس کو ہموار کرنے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے لیکن اگر زمین سے تقریباً ایک بالشت اونچی ہوگی اور کوہان کی شکل میں ہوگی تو یہ شرعی طور پر جائز ہے صرف اتنی اونچی اور کوہان کے شکل میں لٹنا جائز ہے اسی طرح قبر کے اوپر پکی بنانے کا تصور اس کے اوپر کوئی مزار وغیرہ بنانے کا تصور اس پر نام تاریخ وفا نام اس کی بلدیت کوئی چیز لکھنے کا تصور خدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے یہ واضح طور پر حدیث کے الفاظ اگر آپ دیکھیں تو حضرت نسائی میں حدیث آتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انفرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر پر امارت بنانے اس کو اونچا کرنے اس کو پکا کرنے اور اس پر کچھ کتبوں پر لکھوانے سے منع فرمایا تو جیسے کتبوں کی شکل میں اس کے اوپر فلانا ولد فلانا یا فلانا زوجہ فلانا یا اس کی تاریخ بیدائش اس کی تاریخ وفات اور پھر آیات اور سورہ اخلاص اور یہ تمام چیزیں لکھ کر وہ ڈال دی جاتی ہیں یا کچھ اشار لکھ کر رکھے جاتے ہیں یہ تصور حدیث کے اور سنت کے طریقے کے برخلاف ہیں اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے مسلم کی بھی حدیث آتی ہے کہ آپ نے پکی قبر بنانے سے اور ان پر مجاور بن کر بیٹھنے اور قبروں کی تعمیر کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہاں علامت کے طور پر قبر کے سرحانے یعنی سر کی جانب کوئی نہ کوئی چیز پتھر وغیرہ یا کوئی اس قسم کی پختہ تختی وغیرہ جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے یونکہ واقعہ آتا ہے ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مازون رضی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر علامت کے طور پر ایک پتھر نصب کر دیا تو علامت کے طور پر کوئی سنگے مرمر کی تختی کوئی پتھر یا کوئی پکی جیز مضبوط چیز لگڑی ہے کوئی اور ایسی مضبوط چیز جو ہے وہ سرحانے کی جانب جو ہے اس کو نصب کرنا علامت کے طور پر انڈیکیشن کے طور پر وہ محض کیا جا سکتا ہے لیکن اس علامت کے طور پر نصب کی جانے والی چیز پر بھی کچھ لکھنا لکھانا نام وغیرہ یا قطبے کی شکل میں لکھنا وہ حدیث کی تعلیم کے برخلاف ہے اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قبر کی جب تعمیر ہو گئی تو اس پر پانی کا چھڑکنا یہ بھی حدیث اور سنن سے ثابت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وحیقی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال بن رباہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور انہوں نے مشکیزے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تاقید فرمائی اور انہوں نے مشکیزے کے ساتھ سر کی جانب سے پانی چھڑکنا شروع کیا اور پاؤں تک پانی مطلب جیسے اس کو تھوڑا سا پختہ کرنے کیلئے کیا جا سکتا ہے اور ہمیں روایات سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ تدفین کے بعد بھی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے تدفین کے انہیں گر قبر میں دفن کر دیا گیا اس کے بعد کچھ افراد آئے ہیں اور انہوں نے نماز جنازہ ادا نہیں کی کیونکہ ایک واقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دفن ہو گیا آپ اس کے بعد تشریف لے گئے اور آپ نے اس کے بعد نماز جنازہ ادا کی اور یہ بھی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حضرت براہ بن عظیب رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے بتاہد میں نسائی میں ابن ماجہ میں یہ حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد مہین کی تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف فرما رہے اور آپ نے قبر کے مختلف مراخل اور زندگی کے اگلے مراخل پر ایک جامع سا خطبہ ارشاد فرمایا تو یہ عمل اپنایا چاہ سکتا ہے اور یہ این سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا کہ تدفین کے بعد کوئی عالم کوئی صاحب دین کوئی متقی پرہیزگار جو فراست سے بول سکتا ہے وہ اس وقت بیٹھ کر ایک خطبہ فکر آخرت یا موت کے مراخل اور ایک تقوی کے حوالے سے وہ قبر پر بھی دیا جا سکتا ہے اور وہ اہل خانہ کے لیے جو گھر میں خواتین ہیں ان کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بہر کیف ایک جدائی کی کیفیت ہے اور وہ سارے کا سارا سفر اگر لوگوں کو اس وقت سکھا اور بتا دیا جائے یا اس وقت فکر آخرت کی طرف مائل کیا جائے تو جو پچھلے بورسہ اور پس ماتدگان ہیں انشاءاللہ وہ ان کے بھی تقوی میں اضافے کا ذریعہ بنے گا اور تو جو بسا ہوگا لوگوں کو ہی وعد سمجھے نہیں آرہی ہوتی کہ اس کے لیے آگے کس چیز کی دعا مانگے بسا کہتا ہے آپ لوگوں میں کہتے ہیں بکشش کی دعا کی بات کرتی تو بہت سے بھی آگوں کہہ رہی تھی کہ لوگ ایڈ میں کہتے ہیں اچھا آپ نے اتنا زیادہ تذکرہ کیا باہت دین کیلئے بکشش کی دعا ہم دیتے تو ان کیسے مانگے تو بہت اسی لیے ہوتا ہے کہ بسا ہوگا تمہیں اگلے مرحل کیا پتا نہیں ہوتا تو جب اس وقت پر بیٹھ کے اس مید کے اگلے سارے مرحل وزا کر دیا جائے کہ اب اس کا کیا کیا ہونا ہے تو اس وقت ان پس ماتدگان اور مرسا کے لیے اس کے اگلے مرحل کی دعا مانگنا زیادہ آسان ہے اور اسی طرح ہمیں حدیث میں یہ بھی ثابت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے بودعود میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مید کی تدفید سے پارک ہو جاتے تھے تو آپ وہی پر کھڑے ہوتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کے لیے بخشش اور ثابت قدمی کی دعا کرو مئیت کی تدفیم کے بعد آپ وہی رہتے تھے اور آپ کیا فرماتے تھے کہ اپنے اس بھائی کی بخشش اور اس کے عمل کی ثابت قدمی کی دعا مانگو اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اینی آؤ زبقہ من ازام بالکبری اور پھر لگاتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سے واقعات سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور متفرق موقعوں پر مئیت کے بعد وہاں پر آپ موجود رہے اور آپ نے خود باہرشاد فرمایا اسی طرح ہمیں حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا قبرستان ہمبار کرنا یا منہدم کرنا یہ بھی منع ہے اور ہمیں حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مردے مئیت کے مئیت کو قبر میں سے نکالنا اس کے آزا کو بگاڑنا یا ہڑیاں وغیرہ توڑنا اس کی بھی منائی ہے آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو دعود میں اور ابن ماجہ میں اسے مالک نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مئیت کی ہٹی توڑنے کا گناہ زندہ انسان کی ہٹی توڑنے کے برابر ہے آج جیس سے قبریں کھاڑی جا رہی ہیں اور لاشوں کی اور مئیتوں کی وہ خرمتوں کو بامال کیا جا رہے ہیں یہ دنیا دی دور پر اسی لئے نا کہ ان چیزوں کی آنے کے کہ اس نے ایک ٹی وی پر کوئی پروگرام چل رہا تھا اس میں وہ واسے طور پر بتا رہے تھے کہ ایک مافیا اور ایک گینگ انہوں نے کاروبار لگائے ہوئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ انسانی گوشت کھانے کے آتی ہیں اور وہ ان گورگنوں کے ساتھ اور ان قبرستان کے جو والدار ہیں انہوں کے ساتھ انہوں نے سعودہ کی ہے اور وہ ان کو مئیتیں کھول کے دیتے ہیں اور وہ بقائدہ انسانی گوشت کھانتے ہیں مطلب وہی بات کیا نہیں وہ انسوالی بات ہے کہ انسان وہی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے با تمہیں حسن تقویم بنایا لیکن جب تم گرتے ہو تو کیا بن جاتے ہو اسفلہ سافلین بن جاتا اسفلہ سافلین ہی ہے کسی کے پیار ہوگے کسی ترکتنی نفع میں نے ٹی وی میں دیکھا یہ پروگرام میں کہ لوگ کھڑے ہوئے میں اور وہ کٹے ہو رہے کہ وہ رو رہے اور وہ پریشان ہے اس بات پر کہ ہمارے عزیزوں اقارب کی قبروں کا نام و نشان نہیں گا کہ ہم کچھ دیر تک مہینے تک ہم نہیں آئے اور اب ہم آئے ہیں تو ہمارے عزیزوں اقارب کی قبریں ہی نہیں ہیں یہاں پہ نشان ہی موجود ہیں اور یہ خود گئی نہیں ہے یہاں سے تو ہم نے کہے کہ کتنا بڑا ہے ویشیانہ یہ عمل ہے کیونکہ ہماری حدیث کی تعلیمات جو ہیں اس معاشرے سے اڑتی چٹھی جا رہی ہیں اور ہم قرآن کو صرف ناظرہ پڑھتے ہیں جس کی منا ہی موجود ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ پہلے اپنے مرنے سے پہلے اپنی قبر تیار کروانے اپنے مرنے سے پہلے اپنی قبر تیار کروانے سے آپ نے منع فرمایا ہاں وسیعت میں کسی علاقے کے حوالے سے کہ میری یہ خواہش ہے کہ فلان جگہ پر مجھے فلان کے ساتھ دفنا دو یہ ایک خواہش وسیعت میں کی جاتی لیکن خود اپنی قبر تیار کرنا حدیث نے اس کو منع کیا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمو المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ آپ کو بتانا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تمنع کی تھی کہ مجھے وہ جگہ دے دی جائے تو ایک عارض اور ایک وسیعت کی جا سکتی ہے لیکن اپنی قبر زندگی میں تیار کرنے سے آپ نے منع فرمایا اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر یہ دیکھ لیجئے کہ اگر بساوقات سمندری سفر کے دوران کوئی شخص فورت ہو جاتا ہے اور آپ کے بتا ہے کہ سمندری سفر بساوقات اتنا لمبا ہوتا ہے کہ میت کے گلنے سڑنے کا امکان ہوتا ہے اور یہ نے آپ کے بتایا کہ میت کو جلانے اڑانے یا اس کو گلنے سڑنے کے لیے رکھنے اور بیسے خود سے خود اس کو ختم ہو جانے کے لیے بلند مقامات پر رکھنے کا تصور نہیں ہے لیکن اگر کوئی میت سمندر میں ہے اور سمندری سفر کے طور پکڑنے یعنی جب تک زمین پر پہنچ اس کو دفنایا جائے گا وہ امکان ہو تو پھر حدیث میں یہ جواز موجود ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھاری چیز بانھ کے اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے یہ چیز جو ہے اور یہ تدفینی کے برابر ہوگا اور اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر خوشکی کے علاقے میں میت فوت ہوئی ہے تو اس کو دور دراز کے علاقوں میں لے جا کر دفن کرنا جیسے اپنے آبائی اجداد اپنے جو آبائی گاؤں ہیں یا کسی نیکوکار کے حوالے سے کہہ دی جاتے ہیں کہ مجھے فلاں مزار پل جا کے دور دراز کی کوئی چیز نشاندہی وہ کر دیتا ہے فوت ہونے والا اپنے وقت سے پہلے ہی نشاندہی کر دیتا ہے کہ مجھے فلاں جو پیر ہے نا اس کے آستانے کے پاس دفن کر دینا یا مجھے میرے آبائی گاؤں ہی میں دفن کیا جائے تو یہ اگر وسیعت بھی ہو تو ہمیں پتہ چلتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی حوالے سے پتہ چلتے ہیں کہ ان کے بھائی حبشہ میں فوت ہوئے اور وہاں سے ان کی میت لائی گئی تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اس بات کا غم ہے کہ میرے بھائی کو اپنے مرنے والی جگہ ہی پر دفن کیوں نہ کر دیا گیا تو جہاں کوئی شخص فوت ہوتے اس کو وہی دفن کر دینا اس کی میت کو لے کر مختلف علاقوں میں گھومنا اور میں یہ بھی بتا رہی ہوں کہ اگر کسی میت نے وسیعت کیا تو ایسی وسیعتوں کو کیا کرنا چاہیے ایسی وسیعتوں کو بھی اگنور کر دینا چاہیے کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بکرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو ضرر عصام وسیعتیں اگر تم ضرر عصام وسیعتوں کو بدل دو سورہ بکرہ میں آتا ہے واضح طور پر قرآن کی حقام آتا ہے تو پھر کیا ہے فلا اس مال ہے پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ ضرر عصام وسیعتیں اور اسی طرح یہ ہے کہ یہ جو منتقل کرنے کا حوالہ اس حوالے سے بھی آپ کو حدیث میں میں نے اسلام کو حدیث بتائی تھی کہ تین کاموں میں جلدی کرو تو تین کاموں میں جلدی کرو میں جو میت ہے اس کو نقل مکانی کرنا جسد کی نقل مکانی کرنا اس حدیث کی بھی خلاف فرصی ہے کہ میت کو جتی جلدی ہے اس کو دفن کر دینا چاہیے اور مسلمانوں کو مسلمانوں ہی کے ساتھ کافروں کے قبرستان میں مسلمانوں کو دفن کرنا یہ بھی حدیث کی تعلیمات کے بلخلاف ہیں اچھا جی کچھ چیزیں جو ہمیں قبروں کے حوالے سے نہیں کرنی سب سے پہلی چیز جو ہمیں نہیں کرنی ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ اولیاء اللہ کچھ سوالحین یا ان کے قریب جا کے دفن کرنے کا تصور اپنی جگہ سے منتقل کر کے یہ تصور درست نہیں ہے اسی طرح دفن کرتے بعد قبر میں میت کے سرحانے کے نیچے کبھی کوئی نرم چیز تکیہ وغیرہ رکھا جاتا ہے کبھی اس کا نصب نامہ رکھا جاتا ہے کبھی مختلف احد نامے وغیرہ رکھے جاتے ہیں تو یہ تصور قبر میں اس قسم کی چیزوں کا تصور موجود نہیں ہے اور یہ سمجھنا کہ اس کا شجرہ نصب قبر لکھا جائے گا تو اس کی قبر کے حضاب سے نجات کا ذریعہ بنے گا ایسا کوئی تصور نہیں ہے اسی طرح دفن کرتے وقت میت پر غلاب کا پانی چھڑکنا یا آوے زمزم کا پانی چھڑکنا یہ بھی کوئی ایسا تصور نہیں ہے قبر کی مٹی ڈالتے ہوئے میں نے ایک دو لوگوں سے سنا اور جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے دیکھا کہ ہوا کے یہ درست نہیں ہے کہ وہ پہلی مٹھی ڈالتے ہوئے کیا کہتے ہیں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ تین مٹھیاں سرحانے پر اینڈ میں ڈالنے کا تصور ہوتی اس سے ثابت ہے کہ پہلی مٹھی ڈالی جائے اور اس میں کہا جائے مِنْحَ خَلَتْنَاكُمْ یعنی اسی مٹھی سے تم بنے تھے پَفِيهَا نَعِدُكُمْ اسی میں ہم دوبارہ لٹائے جائیں گے وَمِنْحَ تَخْرُجُكُمْ اور اسی میں سے تم دوبارہ نکالنے جاؤگے تو یہ ایک ایک مٹھی ڈالتے ہوئے یہ تین کلمات ہر مٹھی کے ساتھ بولنا یہ بھی حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے اسی طرح مئیت کے دفن کرنے کے بعد چادر کے شکل میں کیا کیا نہیں ڈالنا سورہ فاتحہ چاروں کل اور یہ جو ساری قرآن کی آیات ہیں یہ بھی درست نہیں ہے اسی طرح مئیت کے دفن کرنے کے بعد اس کے سرحانے اور اس کی پائنٹی کی جانب کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور دوسری جانب کھڑے ہو کر سورہ بکرہ کی کچھ آیات کا پڑھنا یہ بھی حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے مئیت کو دفنانے کے بعد قبر پر بیٹھنا سوک کے حوالے سے یا قبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے کی نیت سے بیٹھنا یہ بھی حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد مئیت کو بطور امانت ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ منتقل کرنا بھی صحیح طریقہ نہیں ہے الا یہ کہ کوئی خاص جیسے ہم نے دیکھا کہ شہدہ کے حوالے سے وہ معاملہ کیا گیا اور پھر مئیت کی اوپر بیٹھ کے قرآن خانی کو برپا کرنا یا وہاں پر کوئی خاص قسم کی آرائش کرنا زب و زینت کرنا وہاں پر کوئی خاص پھول اور پودے وغیرہ لگانا اگر بکتیاں لگانا یا پھولوں کی چادر ڈالنا یا وہاں پر آزان دینا یا وہاں پر سرحانے بیٹھ کے قرآن پڑھنا یا وہاں پر لائٹے لگانا یا وہاں پر خاص درخت لگانا درخت لگانے تو کہیں بھی لگائے جا سکتے ہیں قبرستان کے کناروں پہ بھی لگائے جا سکتے ہیں اپنے گلی گونچ میں بھی لگائے جا سکتے ہیں لیکن خاص ایک قبر کے سرحانے وہ لگا کر یہ کہنا کہ یہ قبر کے اوپر لگاوا درخت اس کی قبر کو تھنڈا کرے گا اور اس کی قبر میں سکون کرے گا تو یہ سب تصورات جو ہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے برخلاف بیداد کی شکل ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سارے مختلف مراحل کی بیداد کو سمجھنے اور ان سے زندگی میں باز رہنے کی توفیق اطاف فرمائے ربنا لاتوزے قلوبنا بعد اس خطہ تنا وحملنا ملتون کا رحمہ انکا انتو وحمل آمین سبحانہ امین سبحانہ امین سبحانہ امین